صبح پنجاب کے زلہ قصور کے علاقے پھول نگر میں گندم کے خیت میں مصروف نئی مقتر کو جہاں ایک طرف اپنی فصل کو سرکاری ریٹ پر بیچنے میں چیلنجز کا سامنا ہے وہیں دوسری طرف انہیں اپنی گندم کو محفوظ کرنے کے لیے درکار بیک یعنی باردانہ کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے سولہ طریقوں سر جب باردانہ ایپ کا انسٹالیشن کا پراسس گورمنٹ میں لانچ کیا اس کے بعد سر ہم ٹرائی کر رہے ہیں بار بار ٹرائی کر رہے ہیں وہ انسٹال ہو رہی ہے آگے جو وہ انفرمیشن مانگ رہی ہے ہم نے وہ انفرمیشن اس کو شیئر کی ہے لیکن سر وہ ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کر رہی وہ اپلیکیشن وہ انتظار کریں انتظار کریں اس کے بعد وہ درخواست منظور نہیں کی گی یہ آ جاتا ہے حکومت نے اس بار یہ مقصود بیک یا باردانہ کی روایتی طریقے سے کسانوں کو تقسیم کی بجائے باردانہ موبائل ایپ پر لازمی ریجسٹریشن کا نظام متعرف کر آیا پنجاب حکومت کے اعلان کے مطابق باردانہ ایپ کے ذریعے ریجسٹریشن تیرہ ایپرل سے سترہ ایپرل کے درمیان ہونی تھی جبکہ باردانہ کی تقسیم کا عمل انیس ایپرل سے شروع کیا جانا تھا جس کے بعد بائیس ایپرل سے گندم کی خریداری کا عمل صوبے بھر میں شروع ہونا تھا نائم کہتے ہیں کہ پہلے یہ عمل آسان تھا اور پٹواری کے پاس دستیاب کسان کی مطلوبہ معلومات کے مطابق باردانہ فراہم کیا جاتا تھا مگر اس بار نائم سمیش سینکڑوں کسان باردانہ ایپ پر ریجسٹر ہونے میں ناکام رہے ہیں ان کے مطابق اس کی وجہ باردانہ ایپ میں نقائص کے علاوہ کسانوں کی اس ایپ کو استعمال کرنے میں مشکلات بھی ہیں بہت زیادہ جو فارمر ہے ان کو موبائل استعمال کرنا نہیں آتا جن کو سر موبائل استعمال کرنا نہیں آتا تو اس کو آگے پراسس کو چلائی نہیں سکے جن کو آتا ہے ان کو آگے پرابلم یہ ہے کہ کسی کے پاس اپنی زمین کی مکمل انفرمیشن نہیں تھی کہ وہاں پہ کتنی زمین میری جو ہے وہ میری گندم کی ہوئی ہوئی ہے جب تک ہم نے یہ سارا کٹھا کی ہے زمین کا گردوری نمبر اور دوسرا اور تب تک سرد گورنمنٹ کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ گزر چکی تھی کسانوں کے باردانہ کے حصول میں پیش آنے والی مشکلات پر وزیر خوراک پنجاب بلال یاسن کا کہنا ہے کہ حکومت کو ایپ کے ذریعے چار لاکھ سے زائد درخواستیں محصول ہوئیں جن میں سے نصف سے زیادہ منظور کر لی گئیں جبکہ وزیر خوراک کے مطابق حکومت باردانہ کی درخواست دینے کے لیے مقررہ طریق میں اضافہ کا ارادہ نہیں رکھتی نوید نسیم وائس آف امریکہ پھول نگر زلہ خصور